رہنما مسلم لیگ نون ملک احمد خان کی پریس کانفرنس حکومتی اخدامات پر خوب تنقید کی کہتے ہیں ایک سو اسی ارب ڈالر سے پانچ سال میں پچاس لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ سی پیکس سے بھی بڑا ہے حکومت بتائے اتنے فنڈز کہاں سے آئیں گے انید مسررت کو اس منصوبے میں کیسے اور کس اہلیت پر شامل کیا گیا رہنما مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ وزیراعلا پنجاب نے سیاسی مداخلت نہ کرنے پر سپریم کورٹ سے معافی مانگی اور پھر کچھ دنوں بعد ہی آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا جب ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ان لائن ججمنٹس موجود ہیں تو آپ کو پہلے طاہر صاحب کی تائناتی کرتے ہوئے اس بات کا اندازہ نہ ہو سکا اور پھر آج آپ نے پہلے یہ ایکسکیوز تراشی اور پھر یہ کہنا کہ وہ حکومت کا حکم نہیں مان رہے ملک محمد احمد خان نے مزید بتایا کہ شہباز شریف کی گرفتاری کے معاملے پر اسمبلی کا اجلاس نہ بلایا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے نیاب کو چاہیے کہ وہ از خود ترجمان بننے والوں کے بیانات کا نوٹس لیں کیمرمن ساجد علیاز کے ساتھ دانیار راٹھور لاہور نیوز